السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک 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 اور خیدے سے ہوں گے تو آج میں آپ کو کٹ ور کا بلکل نیا سٹائل سکھانے والی ہوں اور نیو ڈیزائن ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ ان ہے تو سب سے پہلے آپ اگر سلیپس پہ بنا رہے ہیں ٹراؤزر پہ بنا رہے ہیں یا اگر آپ دامن پہ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس حساب سے بکرم پٹی لینی ہے ٹھیک ہے لیندھ میں اور بکرم کی چڑھائی جو میں نے لی ہے وہ میں نے 1.5 انچ لی ہے تو آپ نے بھی 1.5 انچ لینی ہے باقی لیندھ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے لیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو بکرم کو ہم نے ڈبل فول کر لینے اس طرح سے یہ بند سائیڈ ہم نے رکھنی ہے اس طرح ٹھیک ہے اب اس کی اوپر ہم نے ہاف انچ سے بھی تھوڑی لائن ٹرا کرنی ہے تاکہ ہمارے کٹ ور کے جو نشان ہیں وہ بلکل برابر آئیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ڈبل فول کر کے میں نے اس طرح سے اس کے اوپر لائن ٹرا کی ہے اب یہ دیکھیں شیپ ہے میرے پاس اس شیپ کی جو لمبائی ہے وہ میں نے لی ہے 2 انچز اور اس کی چڑھائی میں نے لی ہے 1 انچ سے 2.5 اب یہ دیکھیں بند سائیڈ سے میں نے اس کو رکھا ہے پہلے اس شیپ کو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارے دونوں طرف سے ایک جیسا ڈیزائن بن سکے برابر اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے فول اس طرح سے ڈرا کر لینا ہے اس شیپ کو ٹھیک ہے کٹ ورک ہم نے ڈرا کرنے ہے اس کے اوپر اب یہاں سے یہ دیکھیں سیدھی ہم نے اس طرح سے لائن ڈرا کرنی ہے تاکہ ہمارا جتنا بھی اس لائن میں آ سکے باقی جو ہے ہمارے دیزائن بلکل برابر رہے کہیں سے بھی کٹ ورک جو ہے وہ ہمارا کم زیادہ نہ ہو یہ دیکھیں کٹنگ میں نے اس کو کر لی ہے اب ہم نے اس کو سلیو کی اوپر اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے ایکسٹرا جو فیبرک تھا وہ بھی میں نے اسی کے اندر رکھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے ایکسٹرا تو آپ جو ہے وہ الگ سے بھی پٹی لگا کے فول کر سکتے ہیں سلیو کو برابر کر کے میں نے اس طرح سے اس کا سینٹر کر لی ہے پریس کر کے اب اس بکرم پٹی کو ہم نے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف میں نے اس میں ایکسٹرا کپڑا رکھا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ رکھا ہے اگر آپ نے ہارف انچ رکھا ہے یا آپ کے پاس فل جو ہے وہ تیار لیندھ میں آرہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے اس طرح سے پیسٹ کر لینا ہے سلیو کی اوپر اور پھر آپ نے ایکسٹرا پٹی لگا کے اس کو سٹچ کر کے تو اسے آپ نے فول کر لینا ہے ٹھیک ہے پیسٹ ہم نے اس کو رونگ سائٹ پہ ہی کرنا ہے اب یہ دیکھیں بکرم میں نے اس کی اوپر پیسٹ کر لیا اب جو ایکسٹرا میں نے لیا تھا وہ میں نے اس طرف سے فول کر کے اس کو بھی میں نے پریس کر کے اچھے سے بٹھا لینا اس کی تیہ کو تاکہ سلائی لگانے میں آسانی رہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ یہ جو آپ سلائیاں لگائیں گے اس کو آپ نے ٹانکا جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ٹھیک ہے تاکہ جب آپ کو آپ اس کو فول کریں سیدھی سائٹ الٹا کے تو یہ ہماری سلائیاں بغیرہ جو ہے کہیں سے بھی نہ نکلے ٹھیک ہے اگر بڑا ٹانکا ہوگا تو کٹ بھی ہم نے اس میں لگانے ہوتے ہیں تو وہ سلائیاں ہماری نکل جاتی ہیں تو آپ نے باریک ٹانکے کے ساتھ سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ ایکسٹرا جو کپڑا تھا وہ کٹنگ کر لیا ہے اور جہاں پہ آپ کو اس کے کورنر نظر آ رہے ہیں وہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے ہیں اب اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے اور پلین ٹریس کی اوپر یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگے گا بن کے تو اسی لیے میں نے آپ کو بلیک ٹریس کی اوپر بنانے سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے پرنٹ سوٹ کی اوپر بھی بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اب یہ دیکھیں جو ایکسٹرا کپڑا تھا ہمارا اندر کی طرف اس کو میں نے اس طرح سے فول کر کے پریس کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھے سے اس کو میں نے بٹھا دیا اس کی تیہ جو ہے تاکہ ہمیں سلائی لگانے میں آسانی رہے اب اس کی ہم نے سلائی لگانی ہے لیکن سلائی لگانے سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے سیدھی سائر سے جو ہے نا چاک سے مارکنگ کر لینی ہے اگر آپ کو یہ ہو کہ ہمارے سلائی جو ہے برابر نہیں آئے گی سیدھی سائر سے تو آپ سیدھی سائر سے لگا لیں یا پھر آپ رونگ سائر سے بھی لگا سکتے ہیں میں سیدھی سائر سے لگاتی ہوں تاکہ نیٹنس جو ہے وہ زیادہ آئے تو اس طرح بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے چاک سے نشان لگانے ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے سلائی جو ہے وہ کتنے فاصلے پہ رکھ کے لگانی ہے تو بلکل سیدھی سلائی ہم اس نشان کی اوپر لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے سلائی جو ہے وہ بلکل سیدھی آئے گی اب یہاں پہ میں نے فل سلائی اس کی اوپر لگا لیا ہے اب اس کو ہم رکھیں گے سائیڈ پہ اور اس کی رنگ جو ہم نے تیار کرنے ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے بکرم کے اوپر میں نے اس طرح سے پہلے سے مارکنگ کی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے بکرم کیا تھا میں نے پہلے سے کٹنگ کیا ہوا تھا ریزائننگ کے لئے تو اس طرح سے میں نے ریب پٹیاں اس میں سے نکال نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان کی چوڑائی جو میں نے لی ہے وہ تقریباً ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم ہے ٹھیک ہے تو زیادہ چوڑائی آپ نے نہیں رکھنی زیادہ چوڑے جو ہے وہ رنگ اچھے نہیں لگیں گے ہم نے باریک سے تیار کرنے ہے اب جیسے ہم نے بکرم پٹیاں جو ہے ریب لی ہیں ویسے ہی ہم نے سیم کپڑا جو لینا ہے اس کو بھی ہم نے ریب ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارے رنگ جو ہے آسانی کے ساتھ شیپ میں آ سکیں اب اس طرح سے ہم پٹیوں کو کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں سے ہمارے سلیف کے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہمارے چھے رنگ تیار ہو جائیں گے اب اس کو ہم نے فیبرک کے اوپر پیسٹ کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے پٹیوں کو پیسٹ کر لیا ہے اور سائیڈ سے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی لائنز تو یہ نشان جو ہے وہ میں نے اس لیے لگائے ہیں پین سے تاکہ ہم جب اس کو فول کریں تو ہماری جو ہے یہ پٹیاں بلکل ایک جیسی آئیں چڑائی میں کہیں سے بھی کم زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ ٹپس تاکہ آپ کی سٹچنگ بھی جو ہے وہ بہت ہی نیٹ طریقے سے ہو سکے اور آپ ڈیزائن جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ میری طرح سے تیار کر سکیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ میں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نشان لگائے ہیں اب یہ جو ہم پین سے نشان لگاتے ہیں جب ہم اس کو فول کرتے ہیں تو بہت ہی ہمیں آسانی رہتی ہے اگر آپ اس ڈیزائن کو تیار کریں گے تو آپ کو بھی خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان لائنز کو لگانے سے کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے ہماری بکرم جو ہے خود بہت اس طرح سے پریس سے ہماری جو ہے سیٹ ہو جاتی ہے اب دوسری سائیڈ سے بھی ہم اسی طرح اس کو پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد جو ہے ایک دفعہ ہم نے اس کو فل پٹی کو شاور کرنا ہے اور پھر ہم اس کو ایک دفعہ اوپر سے پھر ہم نے گرم جو ہے وہ اس طرح اس کی اوپر لگانی ہے ٹھیک ہے آپ نے زیادہ گرم کر کے تو پھر آپ نے رکھنی ہے تاکہ اچھے سے جو ہے یہ کپڑا ایسی پریس ہو سکے گئے اور ڈبل کر کے ہم نے پھر اس کو فول کر کے اس طرح سے پریس کرنا ہے ہاں جی یہ ایک پٹی میں نے یہاں پہ ڈبل فول کر کے پریس کر لیا ہے اب دوسری میں آپ کے سامنے کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں فولڈ ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے دونوں طرف سے ہم نے پٹی فولڈ کر لیا ہے بس آپ نے اس طرح سے سیدھا اس کو کرتے جانا ہے اور پریس کرتے جانا ہے اب جی دیکھیں دونوں پٹیاں ہماری جو ہے ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم نے اس کے کنارے پہ لگانی ہے سلائی ہاں جی یہ جو کھلی سائیڈ ہے وہ ہم نے رکھنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب اس کے بلکل کنارے پہ ہم نے سیدھی ایک سلائی لگانی ہے تو یہاں پہ بھی آپ سلائی جو ہے زیادہ بڑی نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے دونوں پٹیوں کے اوپر میں نے اسی طرح سلائی لگا لیا بلکل کنارے پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کو ہم نے رنگ بنانا ہے رنگ شیپ میں لے کے آنا ہے تو اس کے لئے ہم اس کو پریس کریں گے اور شاور کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم اس کو شاور کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو گیلا کرنا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارے رنگ جو ہے یہاں پہ بن کے تیار ہوں گے تو میں آپ کو دو طریقے سے سمجھاؤں گے کہ رنگ ہم نے کس طرح سے اس کے تیار کرنے ہے ٹھیک ہے ایک جو پہلا طریقہ ہے وہ آپ نے اس طرح سے سلیپ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا کپڑا جو ہے وہ اس طرح سے سیدھا کر کے رکھ لینا ہے اور آپ نے پٹی کو رکھنا ہے یہاں پہ آئیرن آپ نے اچھے سے گرم کر لینی ہے ٹھیک ہے ہیٹ آپ نے اس کو سئی کرنا ہے آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رکھ کے اس طرح سے اس کو پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں رنگ ہمارا اس طرح سے بھی تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے دونوں طرف سے آپ نے تھوڑا تھوڑا چھوڑ کے پھر آپ نے اس رنگ کی شیپ جو ہے وہ تیار کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب سلائی کا مارجن ہم نے چھوڑ کے ایکسٹرہ جو ہوگا وہ ہم کٹنگ کر لیں گے پھر آپ چاہیں تو اس طرح سے آپ رکھیں دوسرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوسرا بھی ہم اسی طرح تیار کر لیں گے آپ نے پٹیوں کو اچھے سے شاور کرنا ہے اور آئرن کو آپ نے زیادہ گرم کر کے ٹھیک ہے اتنا نہ ہو گرم کہ آپ کا جو ہے یہ پٹیاں جو ہے جل جائیں بس آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ آرام سے ایک ہی بار پریس کرنے سے ہماری پٹیاں جو ہے یہ رنگ شیپ میں آ جائیں اب یہ دیکھیں دوسرا طریقہ ہمارا یہ ہے کہ جب آپ نے ایک رنگ تیار کرنا ہے پھر اسی کے اوپر آپ نے دوبارہ سے دوسرے کو بھی رکھ کے اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے تو اس طرح ہماری جو ہے رنگ جو ہے ایک ہی شیپ میں تیار ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ایکسٹرہ جو ہوگا وہ ہم کٹنگ کر لیں گے اب سارے رنگ ہم نے اسی طرح سے تیار کر لینے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ رنگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنے نیٹ تریقی سے ہمارے رنگ جو ہے وہ ایک ہی شیپ میں تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو سٹیچ کرنے سے پہلے جو ہے یہ یہاں پہ ایک پوائنٹ اور میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم جو ہے اس کو پرفیکٹ سٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میتھڈ کو اگر آپ فولو کریں گے تو آپ کا ڈیزائن بلکل پرفیکٹ تیار ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے فیبک جو ہے سیدھا کر کے رکھنا ہے اور رنگ آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے سیٹ کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے آپ نے چاک سے نشان لگا لینے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں جی ایسے ہم نے کٹ ورک کے ساتھ ساتھ ہم نے نشان لگانے تاکہ جب ہم سلائی کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ اندر کی طرف رکھنا ہے اور اتنا ہم نے باہر کی طرف چھوڑنا ہے تو بالکل آپ ایزلی اس کو سٹیچ کر سکیں گے ٹھیک ہے اور کہیں سے بھی آپ کے رنگ جو ہے وہ کم زیادہ نہیں آئیں گے سٹیچ ہونے کے بعد تو یہ دیکھیں اسی طرح میں نے سارے رنگ سیٹ کر لی ہیں اب ان کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے تو چلیں جی چلتے ہیں مشین کی طرف ٹھیک ہے اب اس کی کنارے پہ میں نے یہاں پہ شروع سے جو ہے ایک سلائی لگا لی ہے جہاں سے ہم نے رنگ اٹیچ کرنا ہے اب جو ہم نے نشان لگائے تھے چاک سے تو ان کو ہم رکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے کورنر پہ آکے ہم نیڈل اندر کی طرف رکھیں گے اور دوسری طرف ہم اس کی سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے ایک ہی رنگ اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے اس کو سلائی کرنا ہے اب دوسری سائیڈ یہ دیکھیں ہمارا کورنر جہاں پہ آئے گا تو پھر ہم نے دوسرا رنگ یہاں پہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہاں سے نیڈل کو اس طرح ہم نے رکھنا ہے اس طرف رنگ کو اور اس کی اوپر ہم نے لگانی ہے سلائی اب یہ دیکھیں دوسری سائیڈ کا جو ہمارا رنگ ہے پھر ہم نے اس کو سلائی کرنا ہے جب دوسری سائیڈ سے ہم اس کی سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے اسی ڈیزائن کو اگر آپ پرنٹڈ سوٹ کی اوپر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے کٹ ورک جو ہے وہ آپ نے تیار کر لینا ہے لیکن جو آپ نے رنگ تیار کرنے ہے وہ آپ نے پلین کپڑے کے تیار کرنے ہے تو بہت ہی خوبصورت آپ کا اس پہ بھی جو ہے پرنٹڈ سوٹ پہ بھی آپ کا یہ ڈیزائن تیار ہو جائے گا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقہ اب اس میں سمجھا دیا ہے تو آپ نے ضرور اس کو اپنے ڈریس کی اوپر جو ہے بنانا ہے ٹھیک ہے چاہیں تو آپ سلیوز کی اوپر صرف اس کو بنا لے یا ٹراؤزر کی اوپر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور پلین سوٹ ہے تو آپ اس کو فل بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں سلیوز دامن اور ٹراؤزر کی اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور بتانا بھول گئی تھی کہ جو ہماری سلائیاں تھی رنگ کی وہ ہم نے نیچے والی سائیڈ رکھنی ہے ٹھیک ہے جو ہماری سلائی والی سائیڈ نہیں تھی نا وہاں سے ہم نے رنگ کو اس طرح سے شیپ دینی ہے اب یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ سلائیاں جو ہے وہ ہمارے کٹ ورک کی سائیڈ ہے تو یہ چیز بھی آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے سب بھی رنگ جو ہے وہ آپ نے ایک ہی طرح سے ان کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں سارے رنگ جو ہے وہ اس کے اٹیچ کرلوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے ریزائن تیار ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے رنگ لگا کے اس طرح سے اپنا ریزائن جو ہے کمپلیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے جی ایکسٹرا جو ہوں گے ہمارے اندر کی طرف رنگ ان کو ہم کٹنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے سٹچ بھی اندر کی طرف آپ لگا سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں آپ دیکھیں اتنی آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو یہ اتنا خوبصورت ڈیزائن جو ہے بنا کے دکھا دیا ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور فیملی فرنس کے ساتھ میری ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہر میری جو ہے اس طرح کی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سبسے پہلے آسکے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیٹ طریقے سے ہمارا جو ہے یہاں پہ سلیپ ڈیزائن تیار ہو گیا ٹھیک ہے جی کمیٹ سیکشن میں مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر کچھ اور پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گی نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ